اسلام علیکم میں ہوں اسپیشل سنمیس ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی بہت اہم معلومات یعنی کے لکوریا کے حوالے سے بہت سارے خواتین پریشان ہیں اور اب یہ تین ایجرز میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹی بچیوں میں لکوریا بہت زیادہ ہو رہا ہے آنکھیں دیکھیں وہ جو ہاتھ ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے آپ جانتے ہیں اس ویڈیو ویڈیو کو مکمل دیکھیں ساتھ میں اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سپیشل سنمیس سے سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کریں اور بیل کو لازمی پریس کریں کیونکہ یہاں پر ملتی ہیں آپ کو اہم معلومات خواتین کے مسائل نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے تو جیسے کہ لکوریا ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جو کہ بہت ساری خواتین اور لڑکیوں میں اور کواری بچوں میں پائی جا رہی ہے بیسیکلی یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹا موٹے مطلب اس کے اثرات نظر آئی یعنی کہ دن میں ایک بار ہونا یا پیریئر سے پہلے یا پیریئر سے بعد میں ہونا تو یہ نورمل کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو مسلسل پانی کی طرح آ رہا ہے تو یاد دکھیں کہ آپ کو ڈیسیز کاز ہو گئے جو کہ وجہانے ڈیسیز کہلاتی ہے جسے لکوریا کہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہاتے میں نے آلیڈی بہت سارا کام کیا ہے اگر آپ کو بیسیک چیزیں کچھ بتا دوں گی یعنی کہ پہلی چیز اگر ہم نیگیٹیف پوائنٹ آف ویوز سے دیکھیں یعنی کہ ویڈیوز کا استعمال گلت ویڈیوز کا دیکھنا جو کہ قوادی لڑکیاں اکثر دیکھتی ہیں بچیاں دیکھتی ہیں کیوں دیکھتی ہیں کہ وہ غلط جو ہے صحبت کے اکتیار میں جاتی ہیں یہ ہر لڑکی کے لئے نہیں ہے اگر سو لڑکیاں سو میں سے بھی ایک لڑکی ایسی ہوتی ہے آدھر وائس جو دوسری وجہات بھی ہو سکتی ہیں دوسری وجہات یہ ہے کہ جو لڑکیاں اپنے منگیتر سے بات کرتی ہیں یا پھر ایسے ہیں کہ ناؤس پلائے سے گندے گندے ریلیشنشپ یعنی بوئر فینڈس وغیرہ سے بات کرتی ہیں ان کو بھی ریکوریا کی شکایت بہت زیادہ دیکھی گئی ہے کسی بھی چیز کے غلط ریلیشنشپ میں جو لڑکیاں ہو چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو کسی بھی ریلیشنشپ میں اور وہ غلط گفتگو کر رہی ہیں تو ان کو لڑکیاں ہو سکتا ہے بہت ہی حیاء کا ٹاپک ہے بہت ہی پردے کا ٹاپک ہے لیکن مجھے بولنا ہے پھر آپ لوگوں نے ہی مجبور کیا جو یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس پاس مجھے بولنا پڑ رہے ہیں یہ تو نیگٹیویٹی ہو گئی اگر ہم پوزیٹیویٹی اسے سوچیں تو انٹرنل ویٹنیس کی وجہ سے اکثر عیصہ ہوتا ہے یعنی کہ پانی کا جو لڑکیاں کم استعمال کرتی ہیں انہیں عیصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جن کے سردرد مسلسل رہتا ہے دماغی کمزوری ہوتی ہیں انہیں جو ہے لیکوریا ہوتا ہے اس کے علاوہ جسمانی کمزوری خون کی کمی پانی کی کمی یا پھر نیوٹریشنز کی کوئی کمی رہ جاتی جس کی وجہ سے لیکوریا ہوتا ہے ویجانی ڈیسیزز کوئی بھی ڈیسیز کاس ہو سکتے ہیں انفیکشن ہو سکتا ہے صفائی کا خیال نہ رکھنا پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا یا پھر یوں کہہ لیں مطلب پانی یعنی کہ واش کے لئے لڑکیاں بہت زیادہ واش روم پانی یوز کرتی ہیں گندگی سمجھتی ہیں ناپاکی کو بہت زیادہ سوچتی ہیں جس کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے لیکوریا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ سا ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن کپس کی وجہ سے بھی جو ہے لیکوریا ہو جاتا ہے یہ بیسی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرے اور لاس میں میں آپ کو بتا آتی چلوں کہ جو لڑکیاں بہت ڈیپ سوچتی ہیں اور بہت گہنا سوچتی ہیں یا ڈپیشن بچے جاتی ہیں انہیں بھی لیکوریا دیکھا گیا ہے تو میرے پاس جیسی کیس آتے ہیں تو میں یہ سارے سوال لازمی کرتی ہوں کیونکہ ہمیں کاس فائرن کرنا ہوتا ہے کہ آخر کس وجہ سے یہ ہوا ہے کون تھی اسی وجہات ہیں جس سے بچی کو جو لیکوریا ہوا ہے میریٹ کا تو خیر ایک الگ ہی میٹر چلا جاتا ہے ان کے الگ الگ مزید مسائل ہوتے ہیں میریٹ لائف تو ایک الگ ٹوٹلی ہے کیونکہ ہم میری پروڈیکٹیو سسٹم آ جاتا ہے اور یہ الگ میٹر ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم کعواری رڑکیوں کے بات کریں کعواری رڑکیوں میں لیکوریا کیوں ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو مین چیزیں بتا دی ہیں لاسٹ میں ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ پوزیٹیو یہ گرم چیزوں کا قصر سے استعمال کرنا ہو جیسا کہ سردیوں میں لڑکیاں بہت زیادہ گرم چیزیں استعمال کرتی ہیں انڈے کھاتی ہیں کعوے پیتی ہیں اور یہ اس سے بھی جو لیکوریا شروع ہو جاتا ہے یہ وقتی ہوتا ہے گرمیوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے سردیوں میں ہوتا ہے گرمیاں میں ٹھیک ہوتا ہے تو یہ ایسا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کانٹینیوزلی گرمیاں سردیاں چل رہا ہے تو پہلا یہ کہ آپ کسی کو ٹیسٹ کروالیں گائنیکالیجز کو کیونکہ اس کے الگ الگ رنگت ہوتے ہیں الگ الگ رنگت الگ الگ دیسیز کو کاس کرتے ہیں دیسیز یعنی بیماری اور کاس بنے وجوہات بتاتے ہیں تو یہ ضرور ہے جاننا بہت ضرور ہے کسی ڈاکٹر اگر آپ کو ڈاکٹر جب بھی آپ جا رہے ہیں مسلسل میڈیسن دے رہی ہیں ایسی صورت میں پھر آپ یونانی علاج کروا سکتے ہیں جو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی اور اگر آپ وہ دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے ڈسکریپشن میں سکین پر بارو میرا نمبر آ رہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر کے دوائی بھی گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں پہلی چیز اس میں جو استعمال ہوگی وہ ہے اسپاگول کا چھلکا ایک ہوتی ہے اسپاگول بند والی اور ایک اس کا چھلکا جو وائٹ کرر کا عمومن ست اسپاگول کہلاتا ہے اور عام طور پر آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے دوسری چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ازگن لگوری یہ پنسار کھلپ سے ملے گی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی آپ جنرل سٹور پر چلے جائیں میڈیکل سٹور پر چلے جائیں کہیں نہیں ملے گی یہ آپ کو پنسار سے ہی ملے گی جس کے پاس جڑی بوٹیاں موجود ہوتی ہیں آپ نے صرف ازگن لگوری کا اچھے طریقے سے پاڈر بنالنا ہے ایک چائے کا چمچ آپ نے اسپاگول کا چھلکا ایک گلاس دودھ میں ڈال کر صبح نہار مو دو سے تین چھٹکے آپ نے ازگن لگوری اس کے پر چھڑک کر وہ دودھ آپ نے بچی کو دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پندرہ سے بیس تنوں میں ریزرٹس نظر آ جائیں گے یہ انٹرنل کمزوری کو دور کرتا ہے جو بھی ڈیسیزز ہوتے ہیں ان کو کاس کر کے اس کو فائنڈ کر کے جو انہوں نے کل کرتا ہے بیکٹیریا کے لیے بہت اچھا ہے انٹرنل کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کو میں نے کھانے والی چیز بتا دی کہ یہ کھانے سے جو ہے آپ کا جو ہے انڈیو کریں کہ بیماری کا علاج شروع ہو رہا ہے پریز میں جو بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائیں ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں میں نے بتائیں ہیں ان دونوں سے آپ نے پریز کرنا ہے یہی آپ کا سب سے بہترین پریز ہے اس کے علاوہ اگر آپ ویک ہیں کمزور ہیں تو روزانہ رات کو آپ نے ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس صبح دودھ ہو گیا ایک گلاس شام کو بھی آپ پیلے اس کے ادھر دو چمس شہد ملا کے آپ لازمیں استعمال کریں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لڑکیوں نے میرے سے اپائیمنٹ لیوئے اور ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہتی اس لئے میں نے ایک ویڈیو بنا دیئے تاکہ آپ لوگ دوبارہ بھی اسے ریوائز کر کے دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز مس نہ ہو تو باقی مو سے بتانے میں ویڈیو بنانے فرق ہوتا ہے ویڈیو کا یہی فائدہ ہوتا ہے ریکارڈ ہمارے پاس پڑھا رہتا ہے تو یہ ان کے لیے بھی جنہوں نے اپائیمنٹ کچھ مدرس نے کانٹیک کیے تھے لکوریا کے لیے کچھ بچیوں نے کانٹیک کیے تھے تو کافی زیادہ میسیجز ہو گئے تھے اس لئے میں نے دوبارہ سے ویڈیو بنانا مناسب سمجھا اس کے علاوہ دوائی کے طور پر ایک کالی زیری کا بھی ہم استعمال بتاتے ہیں جو کہ ون منت کا کورس ہوتا ہے اس میں آپ نے دو چھٹکی کالی زیری دوپیر کے کھانے کے بعد سادے پانی سے کھا لینی ہے یہ بھی بہتر ہوتی ہے باقی ڈائیٹ پلان میں یہاں پر نہیں بتاؤں گی ڈائیٹ پلان کے لئے آپ کو اپائیمنٹ لینی ہوگی تو سب کا کیونکہ میں اگر یہاں پر بتا دوں گی اور ہر لڑکی وہی فالو کر لے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کی ایج آپ کا ویٹ میریٹ دیکھ کر میں ڈائیٹ پلان دیزائن کروں گی اور آپ کو بتاؤں گے جس کے لئے آپ کو اپائیمنٹ لینی ہوگی اور اپائیمنٹ کا طریقہ بھی آپ کو واتس اپ پر ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے آپ اپائیمنٹ لے کے مجھ سے پرس تینے کال پر بات کر سکتے ہیں کال وارڈ سے میسج جو آپ کو ہی تھی لگے تو یہ مسئلہ سنجیدہ بھی ہے اب یہاں پر میں نے آپ کو سب سے پہلے اس کی وجہات بتائیں سائیڈ ایفیکٹ بتائیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سیاہ ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ میں نے ابھی بتائیں نہیں تھے صرف میں نے آپ کو وجہات اور علاج بتائیں اس کے نقصانات کیا ہیں لکوریا آنے کے لکوریا اگر آپ کو مسلسل رہ رہا ہے تو آپ کو یوٹریس پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے یعنی کہ یوٹریس آپ کا حالکہ یہ وجائنہ ڈیسیز ہیں لیکن یوٹریس پہ بھی اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے کیس دیکھنے ہیں جن لڑکوں میں لکوریا ان کو پرگنسی نہیں ہوتی پرگنسی کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کنٹینیوز لی رہے گا اور آپ ایک سی ٹیٹمنٹ نہیں کروائیں گی تو ایسی صورت میں آپ کو ٹانگوں میں مسلسل درد رہے گا اور کمر کے بیک سائٹ پہ کمر کے نچلے حصے میں درد رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھیں گے اس مسلے کو ٹیٹمنٹ نہیں کروائیں گی تو آپ کو جو پیریٹس ہیں ان میں پین ہونا شروع ہو جائے گا درد رہنے لگے گا پھر بھی آپ علاج نہیں کرواری تو دانے پھنسیاں اور اس کے علاوہ پیریٹس تک دسٹرپ ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اگر اس کا علاج نہ کروائے جائے تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسندے کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت معلوماتی ویڈیوز کافی لمبی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور مزید کی بات یہاں پر یہ ہے کہ تین چار ویڈیوز کا مجموعہ آپ کو اس میں بنا دیا ہے آپ لوگ کی روکیسٹ پہ تو اپنے خیال لکھے گا تینکس فور واشین اللہ حافظ